اٹھارہ سو ساتھ میں آج ایک دن لندن کی پال مول سٹریٹ دنیا کی پہلی ایسی سڑک بنی تھی جو سب سے پہلے گیس لائٹ سے جگمگائی تھی اٹھارہ سو تیس آتے ہاتے لندن کی سڑکوں پر قریب دو سو پندرہ میل کی دوری تک تقریباً چالیس ہزار لیمپ لگائے جا چکے تھے جومنی کے ایک ادھمی فیڈری کالبورٹ وینڈ سر نے سب سے پہلے لندن کے لائکی ایم ٹھیٹر میں گیس لائٹوں کے بارے میں بتایا اور ان کا پردرشن بھی کیا شروع سہی وینڈ سر کی دلچسپی گیس کا استعمال سٹریٹ لائٹوں کے لیے کرنے میں تھی انہوں نے لندن کے پال مول میں ایک گھر خریدہ اور وہیں برٹن کے راجہ کے جنب دن پر اپنی گیس لائٹ کا پہلا سابجنک پردرشن کیا لندن کی طرز پر برٹن کے دوسرے کئی شہروں میں سڑکوں پر گیس لیمپ لگائے گئے 1818 میں سکوٹ لینڈ کے گلاسگو میں بھی پہلا گیس لیمپ جلا 1809 سے 1810 کے بیچ وینڈ سر نے اپنی پہلی سابجنک گیس کمپنی شروع گی 1865 میں آج ایک دن سو تنترتہ سینانی لالا لاجپت رائے کا جنب ہوا تھا لالا لاجپت رائے بھارت میں برٹش شاسن کے خلاف لڑنے والے مکھ کرانتے کاریوں میں سے ایک تھے لالا جی پنجاب کسری یعنی پنجاب کا شیر کے نام سے بھی جانے جاتے تھے اور کانگریس کے گرم دل کے تین پرمک نیتاؤں لال بال پال میں سے ایک تھے انہی تینوں نیتاؤں نے سب سے پہلے بھارت میں پون سو تنترتہ کی مانگ کی تھی جس کے بعد سموچہ دیش ان کے ساتھ ہو گیا لالا جی نے بنگال کے ویباجن کے خلاف ہو رہے آندولن میں حصہ لیا انہوں نے پنجاب نیشنل بینک اور لکشمی بیما کمپنی کے ستاپنا بھی کی لالا جی نے کئی کرانتی کاریوں کو پرباوت کیا اور ان میں سے ایک تھے شہید بھگا سنگھ 1928 میں سائمن کمیشن کے ورود پرداشن کے دوران ہوئے لاتھی چارج میں لالا لاجپت رائے پوری طرح سے گھائل ہو گئے اور تین ہفتوں بعد ہی ان کی مرتو ہو گئی 1990 میں آج ایک دن رومانیا کی راجدھانی بخاریسٹ میں ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر یانل چیشکو کی انترم سرکار کے خلاف ورود پرداشن کیا تھا مہینے بھر پہلے پور ساموی وادی تانہ شاہ نکولائی چاوچیشکو کے خلاف ہوئے ودرو کے بعد یہ سب سے بڑا ورود پرداشن تھا پرداشن میں لوگ الچیشکو کے استیفے اور پارٹی کے سبھی پور ساموی وادیوں کو نکالنے کی مانگ کر رہے تھے پرداشن کاریوں کا عروب تھا کہ انترم راشپتی ورودی راجتک دلو کو برابری کا موقع نہیں دے رہے ہیں جس میں مئی میں ہونے والے چناؤں نشپکش طریقے سے نہیں ہو پائیں گے راشپتی یان الچیشکو خود ہی پارٹی کاریالے کی بالکنی میں آئے اور انہوں نے وعدہ کیا کیوہ ورودی بدلوں سے باتچیت جاری رکھیں گے 1986 میں آج ہی کے دن چیلنجر نام کے امریکی انترکش یان میں وزفورٹ ہو گیا تھا فلورڈا کے کیپ کینیرول سٹیشن سے اڑان بھرتے ہی یان میں کچھ خرابی آ گئی اور وزفورٹ ہو گیا اس حاصل میں یان میں سوار ساتوں انترکش یادریوں کی موت ہو گئی تھی یان سے گر رہے ملبے کے کارن بچاؤ کار میں لگے دل سمیہ رہتے وہاں پہنچنے میں ناقامیاب رہے یان بے سوڑان بھر رہا تھا اس لیے ٹیلی ویجن سٹیشنوں کے دل وہاں موجود تھے جس کی وجہ سے درگھٹنا اور اس سے جڑے سارے درش عام لوگوں نے سیدھے اپنی ٹی وی پر دیکھے اس سے پہلے انترکش کے بارے میں اور جانکاریاں جھٹانے کے پچیس سال کے تحاس میں صرف ساتھ لوگوں کی موت ہوئی تھی اس درگھٹنا کے ساتھ یہ سنخیہ دوگنی ہو گئی تتکالین راشت پتی رونالڈ ریگن نے اسے راشتی شتی قرار دیا تھا اور دوہزار ساتھ میں آج ایک دن بھارت کے مشہور سنگیتکار اوپی نیر کا ندھن ہوا تھا ایک مدھیمورگی پریوار میں جنمی اونکار پرساد نیر کا رجھان بچپن سے ہی سنگیت کی اور تھا وہی پاشو گائک بننا چاہتے تھے انہوں نے اپنے سنگیت کے سفر کی شروعات آل انڈیا ریڈیو سے کی بطور سنگیتکار انہوں نے فلم آسمان سے اپنے سنے کریئر کی شروعات کی نیر کے سنگیت نردیشن میں فلم آر پار کے گانے سپر ہٹ ہوئے ان کے گانے جانے کہاں میرا جگر گیا جی اور تھنڈی ہوا کالی گھٹا کو لوگوں نے خوب پسند کیا انیس سو ستاون میں آئی نیا دور کا سنگیت اوپی نیر کے کریئر کا میل کا پتھر ثابت ہوا اوپی نیر نے گیتا جت آشا بھوسلے اور محمد رفیق کے ساتھ سب سے زیادہ کام کیا اور سپر ہٹ گانے دیئے